بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سادہ کرام اور میرے ساتھیو السلام علیکم آج آج میں جس موضوع پر لکھو شائع کرنے جا رہا ہوں وہ ہے یہ وطن تمہارا ہے تمہاں پاس بائیں اس کے وطن تو محبت ایک ایسا فطری جذبہ ہے جو ہے انسان بلکہ ہر روح میں پایا جاتا ہے جس زمین پر انسان پیدا ہوتا ہے اپنی زندگی کے شب و روز بیتاتا ہے جہاں اس کے دوستوں والدین اور بزرگوں کا پیار پایا جاتا ہے وہ زمین اس کا گھر کہلاتی ہے پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے اور ہمیں اپنے وطن سے بہت محبت ہے اس ملک کا آسمان جب رات کو چمکتا ہے تب آسمان پر چمکنے والے سارے تارے ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ اس ملک کی زمین ہی نہیں آسمان بھی بہت پیارا ہے حضور پاکستان کے لئے ہمارے بزرگوں بچوں جوانوں اور عورتوں نے اپنی جان اور مال کے نظرانے پیش کیے ہندووں اور انگریزوں نے بہت پرکاوٹیں پیدا کی مگر پاکستان نے بن کر ہی رہنا تھا اور بن کر ہی رہا پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کیا جاتا تھا مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی پسر نہیں کر سکتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے الگ وطن کے لئے مطالبہ کیا مسلمانوں کا مطالبہ حق اور سچ پر مبنی تھا حق اپنے آپ کو منوا لیتا ہے اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیتا ہے آج پاکستان نے اپنی عظمت کو دنیا میں تسلیم کروا چکا ہے قدرت نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے دریا ندی نالے اور نہرے وغیرہ جس سے زمین سرعاب ہوتی ہے پاکستان میں قدرتی وسائل کی بھرمار ہے پاکستان میں تقریبا ہر موسم پایا جاتا ہے یہاں گرمی شردی بھار اور خزان جیسے موسم ہیں ان موسموں کی سبھی خوبصورت شاموں کے نظارے ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ اس ملک کی راتیں بھی اپنے اندر قدرت کے حسین مناظر سمیت کر صدیوں سے ہمارے سروں پر موجود ہے چاند جتنا آسمان پر اچھا لگتا ہے اتنا ہی ہمارے جھنڈے پر اس ملک کو چاند کی طرح روشن رکھنے کے لیے ہمیں اپنی ذات سے بھر کر سوچنا ہوگا میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا یہ وطن تمہارا ہے تمہا پاس بائنس کے یہ چمن تمہارا ہے تمہا نغمہ خواہ اس کے اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آپ تم سے ہیں اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے یہ وطن تمہارا ہے تمہا پاس بائنس کے شکریہ موسیقی